دیش کی راجنیتی میں دو باتوں کی چرچہ خوب رہتی ہے ایک بات تو یہ کہ وپکش کو دوہزار چوبیس نہیں دوہزار انتیس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی موڈی جی دوہزار چوبیس جیت رہے ہیں یہ کئی لوگ کہہ چکے ہیں نریندر موڈی اپنے تیسرے ٹرم کو لے کر فل کانفیڈنٹ بھی ہیں دوسری بات کی چرچہ یہ چلتی ہے کہ دوہزار چوبیس کا چناف تو موڈی جیت جائیں گے دوہزار انتیس کے بعد کیا ہوگا اسی میں لوگ نریندر موڈی کے بعد ہمیشہ یوگی آدھتران جیسے نیتاؤں کی چرچہ کرتے ہیں کہ موڈی کے بعد کس کا نمبر آئے گا ہمیشہ ہوں گے یوگی ہوں گے ہمنتہ ہوں گے کون ہوگا یہ ساری چرچہ چلتی ہے لیکن پردان منتری نریندر موڈی دیش کے لیے جس طرح کے ویجن کو لے کر چل رہے ہیں اس میں یہ کلیر ہے کہ وہ کہیں جانے والے نہیں اور خود پردان منتری نریندر موڈی کا ریٹائرمنٹ کا پلان کیا ہے اسے اگر کوئی ایک نیتہ اچھے سے جانتا ہے تو وہ ہیں ان کے سب سے قریبی امیشہ امیشہ نے آج ایک بڑی بات کہہ دی ہے امیشہ نے کہا ہے کہ دوہزار چوتیس تک موڈی کہیں جانے والے نہیں ہیں اگلے دس سال تو نریندر موڈی ہی ہیں یہ امیشہ نے بیان دیا ہے کہ اگلے دس سال نریندر موڈی ہیں یعنی جو لوگ یہ پوستے تھے کہ کیا موڈی پچھتر سال کے ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے امیشہ کا بیان کہہ رہا ہے نو ریٹائرمنٹ باس دوہزار چوتیس تک موڈی ہی موڈی جو یہ پوستے تھے کہ موڈی کے بعد یوگی امیشہ ہمنتہ کون امیشہ نے انہیں بتا دیا کہ دوہزار انتیس میں بھی کسی کا نمبر نہیں ہے دوہزار انتیس میں بھی پردان منطری نریندر موڈی ہوں گے اور جو وپکش یہ سوستا تھا کہ چوبیس نکل جانے دو انتیس میں تو ہم نریندر موڈی کے جاننے کے بعد بی جے پی کو ہرا دیں گے اس وپکش کو جھٹکا لگا ہے اس بیان سے کہ دوہزار چوتیس تک نریندر موڈی ہی پردان منطری رہنے والے ہیں دراصل انٹرویو میں امیشہ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ دس سال بعد کسے وپکش میں دیکھتے ہیں اس پر امیشہ نے جواب دیا کہ دس سال بعد کا آنکھلن کوئی نہیں کر سکتا دس سال بعد کون وپکش میں ہوگا یہ جنتہ پرفارمنس کے آدھار پر تیہ کرے گی لیکن امیشہ نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ان کا آنکھلن یہی کہتا ہے کہ دس سال تو نریندر موڈی ہی ستہ میں رہنے والے ہیں یعنی دوہزار چوتیس تک نہ تو وپکش کا نمبر آنے والا ہے نہ بی جے پی میں سے کسی اور کا نمبر آنے والا ہے نریندر موڈی کا ریٹائرمنٹ کا کوئی پلان نہیں یہ امیشہ نے ساف کر دیا ہے یعنی جس وقت سبھی دوہزار چوبیس کے چناف کی باتیں کر رہے ہیں جس وقت انڈی گڑبندن اس کوشش میں ہے کہ کیسے دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی کو روک لیا جائے اس وقت نریندر موڈی دوہزار چوبیس نہیں دوہزار چوتیس تک کی تیاری کر کے بیٹھے ٹوینٹی تھٹی فور کی تیاری یعنی تیسرا ٹرم ہی نہیں چوتھا ٹرم بھی نریندر موڈی سوچ کر بیٹھے اور اگر ایسا ہوا تو آپ دیکھئے کیا کیا ہوگا اگلے دس سال بھی راہول گاندی کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا ان کی لانچنگ ری لانچنگ اور ری لانچنگ اس کا کوئی سکوپ نہیں دکھرا اگلے دس سال ممتہ بینر جی بھی بنگال تک سمٹ کر ہی رہ جائیں گی پھر تو ابھی دس سال اور کیجریوال کو ہر بات کے لیے نریندر موڈی کو دوشی ٹھہرانا ہوگا ابھی دس سال اور اکھلیش تیجسوی جیسے نیتاؤں کو سنگرش کرنا ہوگا یہ مطلب ہے نریندر موڈی کے دوہزار چوتیس تک پرائیم منسٹر رہنے کا کیونکہ نریندر موڈی نے بھوش کی راجنیتی کا جو بلوپرنٹ بنایا ہے اس کے مطابق اگلے دس سال وہ کہیں نہیں جا رہے اور اگلے دس سال وپکش کا نمبر بھی نہیں آنے والا نریندر موڈی کے اگلے دس سال کی بات اس لیے ہونے لگی ہے کیونکہ پیم موڈی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ آگے والے اپنے ٹرم میں آنے والے ٹرم بڑے فیصلے کرنے والے تیسرا ٹرم تو نریندر موڈی فکس مان کر چل رہے ہیں لیکن چوتھا ٹرم بھی وہ پورا کریں گے اس کے بارے میں بھی نریندر موڈی اور ان کی ٹیم سوچ کر چل رہی ہے کیونکہ پیم موڈی کی ٹیم کے پتابق ابھی بڑے بڑے کام بچے ہوئے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہے جیسے دوہزار سیتالیس تک بھارت کو وکسد دیش بنانے کی بنیاد رکھ دینی ہے دوہزار انتیس تک بھارت کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی بنا دینا ہے دوہزار پینتیس تک انترکش میں بھارت کا خود کا سپیس ٹیشن ستاپیت کرنا ہے دوہزار چھتیس میں اولمپک کھیلوں کی میزوانی بھارت میں کروانی ہے یہ وہ کام ہے جو اب تک بھارت میں کوئی نہیں کر سکا نہ ہی کوئی اس کی پلاننگ کر پایا لیکن نریندر موڈی اس کے بارے میں نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں ان بڑے کاموں کی شروعات پی ایم موڈی کے تیسرے ٹرم سے ہی ہو جائے پی ایم موڈی خود سنسط کے اندر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ان کا تیسرا ٹرم بڑے فیصلوں والا ہونے جا رہا ہے ایک بات پردان منتری نے کیا کہا تھا وہ سنیے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نریندر موڈی ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے اپنے سیاسی دشمنوں تک سے دوستی کر رہے ہیں ہمارا تیسرا کارکاز بہت بڑے فینس لوگا ہوگا میں نے لال کیلے سے کہا تھا اور رام مندیر پرانت پتک شرہ کے سبائے بھی میں نے اس کو دھوہر آیا تھا میں نے کہا تھا دیش کو اگلے ہزار برشوں تک سمرد اور سدھی کے شکھر پر دیکھنا چاہتے ہیں تیسرا کارکاز اگلے ایک ہزار برشوں کے لیے ایک مجبوط نیو رکھنے کا کارکاز یعنی نریندر موڈی کی فیوچر پلاننگ دور کی ہے اور وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس پلاننگ کو پورا کرنا ہے تو ان کے پاس بمپر باومت بھی ہونا چاہیے سطح میں رہ دیو پورن باومت کے ساتھ بینا کسی نمبر گیم کے ڈسٹربنس کے بینا کسی گڑوندن کی مجبوری کے سطح میں رہنا ضروری ہے جس سے بڑے فیصلے بینا ہچک لیے جا سکتے ہیں بھائی لوگ سبا میں ان کے پاس نمبر رہتا ہے راج سبا میں معاملہ آٹکتا ہے نرندر موڈی چاہتے ہیں لوگ سبا راج سبا دونوں میں اتنا نمبر ہو کہ دیش کی جو ارث ویبستہ ہے دیش کی جو آگے بڑھنے کی گتی ہے اس کو سیدھا ففت گیر میں ڈالا جا سکے ہیں پی ایم موڈی تھارڈ ٹرم میں دیش کے لیے بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ بینا بریکر والی مضبوط سرکار چاہتے ہیں اس لیے وہ لگاتار تین سو ستر سیٹ اور چار سو پار کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے ایسے ساتھی بھی جوڑ رہے ہیں ایسے ایسے گڑبندن بھی کر رہے ہیں جس کو سن کر لوگ حیران ہے جیسے اوڈی شاہ میں سرکار چلا رہی بی جے ڈی کے ساتھ بی جے پی کے گڑبندن کی باتیں چل رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے جبکہ اوڈی شاہ میں بی جے پی مکھے وپکشی پارٹی ہے یعنی بی جے ڈی اس کی سیاسی دشمن ہے اس کے باوجود بی جے پی اور بی جے ڈی ساتھ مل کر چنام لڑیں گے یہ کہا جا رہا ہے اوڈی شاہ میں لوگ سبا کے ساتھ ویدان سبا کا چنام بھی ہونا ہے اور وہاں پر راجی میں نوین پٹنائک جیسے مضبوط نیتہ ہیں سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اوڈی شاہ میں گڑبندن ہوا تو بی جے پی چودہ لوگ سبا سیٹوں پر لڑے گی اور بی جے ڈی ساتھ سیٹ پر چنام لڑے گی جبکہ ویدان سبا میں بی جے پی بی جے ڈی جو ہے وہ پچیانوے سے سو سیٹ پر چنام لڑے گی اور بی جے پی چھہالیس سے باون سیٹ پر اوڈی شاہ میں اگر بی جے پی اور بی جے ڈی میں گڑبندن ہوتا ہے تو پھر وپکش صرف نام کا ہی رہ جائے اور ادھکتر سیٹیں بی جے پی بی جے ڈی گڑبندن کے پاس ہی آ جائیں گی کیونکہ اگر آپ کو میں اوڈی شاہ کا گھنج سمجھاؤں کہ اوڈی شاہ میں کیا ستیتی ہے آپ سوچئے کیا کیلکولیشن نریندر موڈی کے دیماغ میں چل رہا ہوگا ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا جس اوڈی شاہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھئے کہ اوڈی شاہ کی تصویر کیا ہے دو ہزار انیس کا جو چنا ہوا تھا لوگ سبا کا وہاں اوڈی شاہ میں لوگ سبا کی کل سیٹ کتنی ہے وہاں پر کل سیٹ 21 ہے اس میں بی جے پی کتنی جیتی تھی بی جے پی نے جیتی تھی 8 سیٹ اور بی جے ڈی نے جیتی 12 سیٹ اور کانگریس نے جیتی ایک اب آپ بتائیے کہ یہ دونوں جو بڑے پلیئر ہیں 21 میں سے 20 سیٹ جیتنے والے یہی ساتھ آگئے اور کہا جا رہا ہے کہ جتنی سیٹ بی جیتی کی اتنی بی جے پی لڑے گی اور آپ ووٹ شیئر بھی دیکھئے اگر آپ کو ووٹ پرتیشت بتاؤں اس چناؤ میں بی جے پی کا ووٹ شیئر تھا 38.4 پرسنٹ اور جو بی جے ڈی تھی اس کا تھا 42.8 پرسنٹ یعنی اگر آپ دونوں کو جوڑ دیجئے تو قریب قریب 80 پرسنٹ کے پار ماملہ چلا جاتا اب 80 پرسنٹ ووٹ پانے والے لوگ ساتھ میں آگئے تو کانگریس جس کو 13.3 پرسنٹ ووٹ آیا وہ کیا ہی کر لے گی اگر بی جے پی اور بی جے ڈی ساتھ آگئے تو پھر اوڈیشا میں کلین سویپ ہو جائے گا کیونکہ جس بھی پارٹی یا گڑبندن کو 50 پرسنٹ سے زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں پارٹی اور گڑبندن لینڈ سلائٹ جیت حاصل کر لیتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ ترپورا میں صرف اوڈیشا کی بات نہیں ہے ترپورا میں بھی دیکھئے مکہ وپکشی پارٹی تھی وہی بی جے پی کی سرکار میں شامل ہو گئے ویدان سبا میں وپکش کے نیتہ اسطیفہ دے کر بی جے پی کی سرکار میں منتری بن گئے ترپورا میں مکہ وپکشی پارٹی ٹپرا مو تھا بی جے پی گڑبندن میں شامل ہو گئے ترپورا میں 60 سیٹوں میں 13 ودایک ٹپرا مو تھا کے ان میں دو اب منتری بن گئے ترپورا میں لوگ سبا کی دو سیٹے ہیں یہ دونوں سیٹے بی جے پی نے پچھلی بار جیتی تھی لیکن ترپورا کی ایک سیٹ پر ٹپرا مو تھا پارٹی کا کافی پرابہ ہے اس لیے اب ٹپرا مو تھا پارٹی کے ساتھ آ جانے سے ترپورا کی دونوں سیٹیں اب ڈی اے گڑبندن کے لیے ایک طرح سے فکس ہو گئی اب نریندر موڈی کا کیلکولیشن دیکھئے بوس ایک ایک سیٹ ایک ایک سیٹ وہ سیف کر کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں ہے کہ تھرڈ ٹم میں مجھے جو کام کرنا ہے اس کے لیے مجھے ایک ایک نمبر کی ضرورت پڑے گی اسی طرح سے آندر پردیش جیسے راجیوں میں گڑبندن ہو رہے ہیں آندر پردیش میں بی جے پی چندربابو نائیڈو کی ٹی ڈی پی اور ایکٹر پون کلیان کی جن سینا پارٹی سے گڑبندن کرنے جا رہی ہیں چندربابو نائیڈو پہلے بھی NDA میں رہ چکے ہیں لیکن بیچ میں وہ NDA چھوڑ کر چلے گئے اب پھر سے نائیڈو NDA میں آنا چاہتے ہیں اور آندر پردیش میں بی جے پی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑانا چاہتے ہیں آندر پردیش وہ راجے ہے جہاں لوگ سبا کے ساتھ ہی بدان سبا کا بھی چناؤ ہوگا اور وہاں لوگ سبا کی پچیس سیٹیں آتی ہیں آندر پردیش میں 2019 کے چناؤ میں پچیس سیٹوں میں جگن مہن ریڈی کی پارٹی کو بائیس سیٹیں ملی تھی لیکن اس بار بی جے پی اپنے گڑ بندن کے ساریے آندر پردیش کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت لینا چاہتی یعنی اگر آپ دیکھئے اوڈی شاہ، ترپورا، بیہار، مہراش آندر پردیش ہر جگہ بی جے پی اپنے ویرودیوں کو بھی ساتھ لے کر آ گئی ہے پھر تو اس کا میسج کیا ہے پھر کہ اسے اپنا فکس ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے جب ٹارگیٹ بڑا ہوتا ہے تو ایک ایک سیٹ اہم ہو جاتی ہے جن راجیوں میں نئے گڑ بندن کیے گئے یا پھر ہونے والے ہیں ان راجیوں کی لوگصبہ سیٹوں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیا سمیکرن بیٹھتا ہے آپ دیکھئے کیا calculation ناریندر مودی کے دیماغ میں چل رہا ہے بیہار میں چالیس یہ آپ کو لوگصبہ کی سیٹ بتا رہا ہوں لوگصبہ سیٹ بیہار میں چالیس لوگصبہ سیٹ مہراشتر میں اٹھالیس لوگصبہ سیٹ اوڈیشہ میں اوڈیشہ میں اکیس ہو گئی آندھر پردیش میں پچیس ہو گئی ترپورہ میں ترپورہ میں دو ہو گئی آپ دیکھئے یہ سیٹ اے ناریندر مودی کو تین سو ستر پار اور ڈی اے کے چار سو پار کے ٹارگیٹ کو قریب لانے میں مدد کریں اسی وجہ سے کئی گڑ بندن کی باتتوچ ہو ہی رہی ہے کہیں کہیں سیٹ شیئرنگ بھی فائنل ہو رہی ہے جیسے مہراشتر میں بی جے پی سی ایم شندے کی شفصینا اور اجید پوار کی ان سی پی کے بیچ سیٹ شیئرنگ فائنل ہو گئی سوطروں کے مطابق تینوں دلوں کے بیچ 32 دس چھے کا فارمولا تائے ہوا ہے یعنی بی جے پی راج کی 48 لوگ سبا سیٹوں میں سے 32 پر چنام لڑے گی شندے گھٹ کی جو شفصینا ہے اسے دس سیٹوں کا آفر ملا ہے اور اجید پوار گھٹ کی جو ان سی پی ہے اسے چھے سیٹے دی گئی بدوار کو ہمیشہ ممبئی میں تھے اور سوطروں کے مطابق اس بیٹک میں سیٹ شیئرنگ پر سہمتی بن بھی گئی اسی طرح بیہار میں بھی سیٹ شیئرنگ کے فارمولے پر بات ہو رہی ہے لیکن ابھی کچھ فائنل وہاں نہیں ہوا ہے پچھلی بار ڈی اے گڑوندن میں جے ڈی اے اور بی جے پی دونوں سترہ سترہ سیٹ پر لڑے اور باقی سیٹیں ایل جے پی کو ملی تھی اس بار بھی جے ڈی اے کا دعویٰ ہے کہ اس کو جیتی ہوئی سولہ سیٹیں پھر سے ملے گی بی جے پی سترہ پر لڑے گی لیکن اس بار بیہار میں ڈی اے کے ساتھیوں میں اپیندر کشوہا اور جیتنرہ مانجی جے سنیتا بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ پیچ ایل جے پی کو لے کر پھسا ہے کہ ایل جے پی کو کتنی اور کون سی سیٹیں ملے گی بہت ممکن ہے کہ بیہار میں بی جے پی سترہ سیٹوں پر چناب لڑے اور باقی سیٹیں جے ڈی او ایل جے پی کے جو دونوں گھٹ ہیں چاچا بھتیجے کے اور کشوہا اور مانجی میں بڑھ جائے اگلے کچھ دنوں میں بیہار میں بھی اینڈی اے کی پکچر کلیر ہو جائے گی اور کون کتنی سیٹ پر لڑے گا یہ فائنل پتہ چل جائے گی تیسرے ٹرم میں پی ایم موڈی بڑے بڑے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لئے سارے بریکرز بھی ہٹا رہے ہیں جیسے لوگ سبا چناب میں چار سو پلیوز جیتنے کا ٹارگٹ ہے تو اس سے لوگ سبا کے اندر کلیر بہومت ہونا چاہیے اس کے ساتھ نئے دلوں کے جڑنے سے اور راجی سبا کی ایک ایک سیٹ پر زور لگانے سے راجی سبا میں بھی یہ اینڈی اے کا نمبر گیم بڑھا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ راجی سبا میں بھی اہم بلز کو موڈی سرکار پاس کرالے گی پہلے راجی سبا میں بل لٹکنے کا ڈر لگاتار بنا رہا تھا لیکن بی جی پی کی پلاننگ کی وجہ سے لوگ سبا ہی نہیں راجی سبا میں بھی کوئی ارچن نہیں آئی ابھی آپ دیکھیں نا راجی سبا کو چنا ہوا بی جی پی نے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگایا اکھیلیش یادب کی ایک سیٹ جو ہے چلی گئی بی جی پی کے پاس ہیماچل والی سیٹ چلی گئی کانگریس کی بی جی پی کے پاس ایک ایک سیٹ پر نریندر موڈی کا فوکس ہے اور ایک طرف نریندر موڈی بڑے فیصلوں کے لیے ایک ایک سیٹ جوڑ رہا ہے